اور جب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا جو کہ کرنے جا رہا ہے جو جنگی تیاریاں مودی کی ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت جنون کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جاست ہے پاکستان خوف زدہ ہے گھبرائی بھی ہے جنگ نہیں کرنا چاہتی اسی غلطی نہ کرنا ہم ایک historic opportunity ضائع کریں گے اس وقت ان کو ختم کرنے کی اگر ہم نے peace deal کر کے ان کو survive کرنے کا ایک اور lease of life دے دی دوبارہ سے ہم نے ان کو زندہ رہنے کا موقع دے دیا don't do that یہ historic blunder ہوگا ہمارا ان سے معاہدے نہ کرو یہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں یہ جب ہمارے سپاہیوں اور افسروں اور جوانوں کے سروں سے فوٹبال کھیلا ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا سے زائد ہمیں یہ بتا رہے کہ اگر ہم نے تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کیا اور اس سے سمجھوتا کر لیا تو یہ ہمارے لئے historical blunder ہوگا اور اس کی قیمت ہمیں آگے جاگے چکانی پڑے گی اور ان لوگوں کے ساتھ بلکل ہمیں دوستی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمارے ہزاروں پاکستانی ناغریک اور سینیکوں کو موت کے گھاٹ ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی دکھ پہنچا ہے ان لوگوں کو سجا ملنے چاہیے اور یہ عمران خان اور پاکستان کے لئے آگے جا کے سردرد بنے گیا اگر ان سے ہم کوئی سمجھوتا کرتے ہیں اور ساتھے ساتھ پاکستان میڈے یہ بھی کہہ رہے کہ موڈی نے جنگ کی تیاری کر لیا ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ سب بھارت کے ساجش ہو سکتے جس کے قارن ہمیں آگے جا کے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی لئے زائد حمید عمران خان کو چھتاب نہیں دے رہے ہیں اگر تمہارے سرکار نے کوئی غلط فیصلہ لیا تو اس کی قیمت پورے دیش کو اٹھانی پڑے گی جو آگے جا کے ہمارے لئے بہت بڑا سردد بن سکتی ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آج میں نے وزیر آزم عمران خان کا ایک بیان سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست تحریک طالبان کے خوارج کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تاکہ وہ ہتھیار ڈال سکیں اور ریاست ان کو معافی دے دیں یہ ایک انتہائی نازک معاملہ ہے اور یہ لازم ہے کہ ہم وقت پر حکومت وقت کو اور پاک فوج کو نصیحت کریں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک پالسی ہوگی اگر آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے خوارج کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو معافی دے دی اور اس کی وجوہات ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خوریز دشمن کے ساتھ مذاکرات اس وقت نہیں کیے جاتے جب وہ گھیرے میں آ چکا ہو شکست خردہ ہو اور اپنی موت کے نزدیک ہو مذاکرات ہمیشہ اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جب سٹیلمیٹ ہو جائے دونوں سائیڈز آپس میں ایک دوسرے سے متصادم جو فریقین ہیں وہ ایسے وقت پر آ جائیں کہ جب جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو اس وقت پھر مذاکرات کر کے کوئی صلح کر لی جاتی ہے آپ کو اگر تحریک طالبان سے کوئی مذاکرات کرنے تھے تو اس وقت کرتے کہ جب وہ افغانستان میں پورے انڈیا کی ریاست رو اور عالمی دہشتگرد سی آئیے کی تنظیمیں ان کو سپورٹ کر رہی تھیں اور وہ پاکستان کی ریاست پر حملے کر رہے تھے مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی مذاکرات اور پیس ڈیلز اور ایگرمنٹس ہم نے ٹی ٹی پی کے خوارج کے ساتھ کیے انہوں نے ایک کی پاسداری بھی نہیں کی اور یہی نشانی ان کی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کے بارے میں ہمیں بتائی تھی کہ یہ کسی معاہدے اور اہد کی پاسداری نہیں کرتے اس کی سب سے بڑی مثال سوات کے ایگرمنٹ کی تھی کہ جب وہاں پہ شریعت آرڈنس نافذ کر کے ان کے ساتھ ایک ایگرمنٹ کیا گیا اور اس معاہدے کے بعد انہوں نے کیپٹن جنید اور کیپٹن نجم کے سر قلم کیے ان کو بے دردی سے شہید کیا ان کے ساتھ دو تین جوانوں کو اور شہید کیا جس کے بعد ایک آپریشن ان کے خلاف شروع ہوا جب اس وقت بھی میں روک رہا تھا کہ ان سے معاہدے نہ کرو یہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں یہ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے اور جب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا جو کہ کرنے جا رہا ہے جو جنگی تیاریاں مودی کی ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت جنون کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جب انڈیا حملہ کرے گا تو یہ سارے سلیپر سیلز جن کے ساتھ آپ پیس ڈیلز کر چکے ہیں یہ خوارج معاہدے توڑ کر ایک مرتبہ پھر ریاست پاکستان پر حملہ کر دیں گے اس وقت آپ کیا کریں گے کون گارنٹی دے گا اس بات کی کہ یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ نہیں کریں گے یہ وقت ہے کہ پاکستان کی ریاست افغان طالبان کو ان بورڈ لیں آپ انہیں عزت دیں ان کو ریکگنائز کریں ان کی امبیسی پاکستان میں کھولیں اور افغان طالبان نے جو یہ بات کی ہے جو گارنٹی دی ہے کہ وہ کسی صورت میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یہ افغان طالبان کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ افغانستان کے اندر سے ٹی ٹی پی آئی ایس دائش خورسانی اور بی ایل اے کے ایلیمنٹس کو ختم کریں ابھی افغان طالبان نے مکمل افغانستان پر ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول نہیں لیا ہے ان کی حکومت ابھی منظم طور پر فعال نہیں ہوئی ہے اور پھر اگر پاکستان کی ریاست ان کو ریکگنائز کرتی ہے تو پھر وہ لازمان اپنی انٹرنیشنل اوبلگیشنز کے تحت بھی ہمارے آپس کے باہمی ذمہ داریوں کے تحت بھی وہ ان پر لازم ہوگا کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کا صفایہ کریں دو جانب سے پاکستانی ریاست ایک جانب اور افغان طالبان ایک جانب آپ مجھے بتائیے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کیا فیوچر ہے کیا مستقبل ہے کتنا سروائیو کر سکیں گے پچھلے بیس سال سے ایک لاکھ پاکستانیوں کا انہوں نے خون بہایا ہے اے پی ایس میں ہمارے بچے زبا کیے ہیں ہمارے سپاہیوں اور افسروں اور جوانوں کے سروں سے فوٹبال کھیلا ہے ان کے ایک کتے کو بھی معافی نہیں دی جا سکتی اور یہ وقت جب ریاست پاکستان طاقتور ہو چکی ہے افغان طالبان افغانستان میں آ چکے ہیں بیچ میں سے بھارتی رو کا صفایہ ہو چکا ہے یہ وقت نیگوسییشنز کا نہیں ہے یہ فوجی آپریشن کا ہے یہ وقت ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ افغان طالبان سے بات کریں افغانستان کے اندر جا کے مارنا پڑے تمہارے افغان طالبان اجازت دیں گے آپ کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ بلکو آپ ریکگنایز کریں رسپیکٹ دیں وہ ایک ہی بات ہے وہ کسی صورت آپ کو منع نہیں کریں گے جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد فراہم کریں ان کے پاس گرانڈ ٹروپس ہیں ہلیکاپٹرز آپ دیں ائر سپورٹ آپ دیں ڈرون سپورٹ آپ دیں ختم کریں جا کے ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی پی کی مجال نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کے آگے سٹینڈ لے سکے ادھر سے ریاست پاکستان دبائے ان کو ادھر سے افغان طالبان دبائیں کرش کر کے ایک مرتبہ اس فتنے کو ختم کر دیں اسی غلطی نہ کرنا ہم ایک ہسٹورک اپرچونٹی زیادہ کریں گے اس وقت ان کو ختم کرنے کی اگر ہم نے پیس ڈیل کر کے ان کو سروائیو کرنے کا ایک اور لیز آف لائف دے دی دوبارہ سے ہم نے ان کو زندہ رہنے کا موقع دے دیا یہ ہسٹورک بلنڈر ہوگا ہمارا ہم ایک اور ہسٹورک بلنڈر کر رہے ہیں کہ طالبان کو ریکیگنائز نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے ہمارا سب سے زیادہ سٹیک انوالڈ ہے افغانستان کے ساتھ یہ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ افغانستان کا سارا چارج ہم سنبھالیں ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ ان کی فوج کو ری بیلڈ کرنا ان کی قومی ان کی ائر لائن کو دوبارہ سے چلانا ان کی کمیونکیشن فون موبائل سسٹمز کو بلڈ اپ کرنا یہ سب کام پاکستان کو کرنے چاہیے جس طرح انڈیا نے اتنا بڑا انفلوئنس خائم کر لیا تھا افغانستان میں وہ ڈیم سے لے کے بسیں تک چلا رہے ہیں اندرا گاندی ہاؤسپٹل بنا کے دیا اب یہ جو اپرچونٹی ملیا آپ دوسرے ملکوں کے لیے کیوں خالی کر رہے ہیں وہاں پر کیوں آپ موقع دے رہے ہیں کہ خطے اور دوسرے ممالک آ کر افغانستان میں اپنی جگہ بنا لیں اور پاکستان کو ڈسپلیس کریں یہ ہسٹورک اپرچونٹی زائر نہیں کہ جاتی ونڈو اپرچونٹی چھوٹی ہوتی ہے آپ نے اگر اگریسیوی آگے بڑھ کر کام نہ کیا تو کوئی اور آکے اس ویکیوم کو فل کر دے گا تو یہ بات میں پڑی تاقیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کو کسی صورت میں ان خوارج سے نیگوشیٹ نہیں کرنا اور اگر آپ کسی چھوٹے موٹے گروپ کے ساتھ باتچیت کر بھی رہے ہیں تو اس کو اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بتانے کے لگتا تاثر یہ ملتا ہے کہ ریاست پاکستان خوف زدہ ہے گھبرائی بھی ہے جنگ نہیں کرنا چاہتی اور یہ بیان جو بار بار پرائم منسٹر دیتے ہیں خدا کے واسطے کو ان کو منع کرے کہ یہ بانہ انتہ دوبارہ نہ دی جائے گا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی جنگ ہی سارے مسئلوں کا حل ہوتی ہے افغان طالبان نے بیس سال جنگ کر کے آزادی حاصل کی ہے نیگوشیشن سے نہیں کی